بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کانجوگیسی کلاس کیا ہوتی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کی کلاس ایکویشن کیا ہوتی ہے اس کو ہم زبانی طور پر دوبارہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے تمام کانجوگیٹس کا جو سیٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کانجوگیسی کلاس آف دیٹ ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ اے کے جتنے بھی کانجوگیٹس ہوں گے ان کو ملا کر ایک سیٹ پر رکھتی جائے تو وہ جو سیٹ ہوتا ہے وہ اے کا کانجوگیسی کلاس کہلاتی ہے اے کی کانجوگیسی کلاس کہلائے گی تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس ایکویشن آف گروپ تو کہ گروپ جو ہوتے ہیں ان کی کلاس ایکویشن کیا ہوتی ہے بیسیکلی کلاس ایکویشن فیزیکلی ہم اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کلاس ایکویشن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کسی بھی گروپ کا آرڈر جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے اس گروپ کے سینٹر کا آرڈر پلس اس گروپ کے جو تمام ایلیمنٹس جو سینٹر کے اندر نہیں ہوتے A does not belong to center جو وہ تمام ایلیمنٹس جو سینٹر کے اندر نہیں ہوتے ان تمام ایلیمنٹس کی کانجوگیسی کلاسز کے آرڈرز کا جو سام ہوتا ہے تمام کنجوگیسی کلاسز کے آرڈر کا جو سام ہوتا ہے اس کو ایڈ کر دونتا ہے کہ سینٹر کے آرڈر میں تو جو ٹوٹل جو ریزلٹ آتا ہے وہ گروپ کے آرڈر کے ایکول آنا چاہیے یہ بسیکلی اس کی فیزیکل سگنفکینس ہے کلاس ایکویشن کی تو آرڈر آف جی اس ایکول ٹو آرڈر آف سینٹر آف جی پلس سمیشن آف آرڈر آف آل کنجوگیسی کلاسز آف ایلیمٹس اے تو یہ تو اس کے جرنل ایکویشن بن گئی اب ہم نے کلاس ایکویشن ڈیفرنٹ گروپ کی معلوم کرنی ہے تو کس طریقے سے ہم کلاس ایکویشن معلوم کریں گے تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس سب سے پہلے گروپ کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ابیلین گروپ اور نان ابیلین گروپ تو ہم ٹائپ ون پہلے ڈسکس کریں گے ابیلین گروپ کے لیے کہ ابیلین گروپ جو ہوتے ہیں ان کی کنجوگیسی کلاس ہم کس طریقے سے لکھیں گے ہمارے پاس فرض کرے کوئی ابیلین گروپ ہے جس کا آرڈر این ہے چونکہ گروپ ابیلین ہے تو اس کے تمام ایلیمنٹس جوں گے اس کے ہر دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کمیوٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام کے تمام ایلیمنٹ سینٹر میں چلے جائیں گے کیونکہ سینٹر کی ڈیفنیشن یہی ہے کہ تمام ایلیمنٹ جو گروپ کے باقی سارے ایلیمنٹ کے ساتھ کمیوٹ کر جائیں وہ سینٹر میں چلے جاتے ہیں تو تمام کے تمام ایلیمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کمیوٹ کرتے ہیں کیونکہ abelion group ہے commutative لا ہولڈ ہوتا ہے کمیوٹ کر جاتے ہیں اس وجہ سے کسی بھی abelion group کا جو center ہوتا ہے وہ group کے اپنے equal ہوتا ہے اگر center اور group equal ہوتے ہیں تو definitely group کا order اور اس کے center کا order بھی equal ہوگا تو پھر ہم class equation کیسے لکھیں گے class equation ہم دیکھتے ہیں کہ order of g is equal to order of center of g plus summation of conjugacy classes of a ہم نے لکھا order of g is equal to order of center of g plus this لکھ دیا اب ہمیں پتہ ہے کہ تمام کے تمام element جو ہیں وہ center میں چلے گئے جو element center میں نہیں جاتے ان کی conjugacy classes یہاں پہ لکھی جاتی ہیں لیکن اس case میں تو تمام کے تمام element center میں چلے گئے تھے اس وجہ سے ان کی conjugacy classes الگ سے نہیں بنے گی بلکہ center کے اندر ہی ساری conjugacy classes چلے جائیں گی تو order of g is equal to order of center of g plus یہاں پہ کوئی option نہیں ہمارے پاس نل کر دیا so finally ہم نے لکھ دیا کہ abilion group کے لئے class equation کیا ہوتی ہے order of g is equal to order of center of g یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر میں نے یہ start میں بتایا تھا کہ کسی بھی group جو ہوتا ہے اس کا جو order ہوتا ہے اس کی تمام conjugacy classes کے order کے سم کے equal ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر میں نے conjugacy classes کو نل کر دیا ہے تو یہاں پہ conjugacy classes کہاں پہ لکھی ہیں یہاں پہ order of center of g اس کے اندر تمام conjugacy classes لکھی ہوئی ہیں کیسے کہ تمام کے تمام elements چلے گئے تھے center میں اور center کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی group کا abilion part ہوتا ہے تو center جو ہوتا ہے یہ abilion sub group ہو گیا اگر center abilion sub group ہے تو میں نے بتایا ہوا ہے پچھلے lecture میں میں نے بتایا تھا کہ جو abilion group ہوتا ہے اس کا ہر element جو ہوتا ہے اس کی conjugacy class جو ہوتی ہے اس میں ایک ہی element ہوتا ہے سنگلٹن ہوتی ہے تو order of g جو ہے اس کے اندر تمام کی تمام conjugacy classes آ جائیں گے اور ہر conjugacy class کا order جو ہے وہ one ہوگا تو order of g is equal اگر یہاں پہ دس element تھے group کے یا پانچ تھے تو اس کے اندر اگر پانچ element ہوں group کے تو center کے بھی پانچ element ہوں گے اگر center کے پانچ element ہے تو ہر element کی conjugacy class کا order one ہوگا تو یہاں پہ بھی پانچ آ جائے گا یہاں پہ بھی پانچ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس order of g is equal to order of center of g یہ ہوتی ہے class equation ہوتی ہے کسی بھی abilion group کی ہم اس کی ایک example لے لیتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ سکیں ہمارے پاس فرض کریں کوئی group abilion ہے جس کا order 10 ہے تو اس کی class equation کو ہم لکھیں گے order of g is equal to order of center of g order of g is equal to order of center of g اب order of g جو ہے وہ ہمارے پاس 10 ہے ادھر order of center of g کیا ہوتا ہے center میں بھی 10 element ہوگے چونکہ abilion group کے لیے group اور center خود equal ہوتے ہیں تو center کے اندر بھی 10 element ہوں گے تو میں نے 10 کو 1 plus 1 plus 1 لکھ دینا ہے کتنے time لکھنا ہے میں نے 10 time لکھنا ہے اگر اس order 7 ہوتا تو میں نے 7 time 1 plus 1 لکھنا تھا جب بھی آپ center order لکھنے لگے تو اس کو 1 plus 1 plus 1 کی shape میں break کرنا ہوتا ہے اگر order 10 ہے تو 1 plus 1 plus 1 یہ 10 time ہم نے لکھنا ہے تو اس side پہ اگر ان تمام دیکھا جائے کہ ان کو add کریں تو 10 بنتا ہے side پہ بھی 10 تو class equation جو ہے abilion groups کے لیے satisfied ہو چکی ہے یہاں پہ 1 plus 1 plus 1 کیوں لکھا گیا ہے کیونکہ اس center کے اندر ہیں 10 element کیونکہ group کے اندر 10 element تھے center کے اندر اگر 10 element ہے تو چونکہ group abilion ہے center بھی abilion ہوتا ہے تو ہر element کی conjugacy class میں single ton a کی element ہوگا سنگلٹن ہوگی اس carder 1 ہوگیا دوسرے element b کی conjugacy class سنگلٹن ہوگی اس carder 1 تیسرے element c کی conjugacy سنگلٹن ہے اس carder 1 تو 10 element ہے تو ہر conjugacy ہر element کی conjugacy class میں ایک ایک element آئے گیا جس وجہ سے center کو جب بھی ہم class equation میں لکھنے لگیں گے تو 1 plus 1 plus 1 کی shape میں لکھا کریں گے class اور class equation کس طریقے سے لکھی جاتی ہے